بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیرے سے ہوں گے یہ کمیٹ آیا ہے بھائی یار اٹلی ویزا سمیشن اموریمنٹ کے لیے جب امباسی میں امباسی کو ایمیل کرتے ہیں تو کون تھے ڈاکومنٹ اٹیچ ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ ڈاکومنٹ کمپریس کس فارم میں کرنے ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ سے زیادہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ امباسی کو پچیس ایم بھی سے بڑی فائل جو ہے نا وہ نہیں جا سکتی تو کائنڈی بتا دیں یہ جتنا آپ نے ڈریکٹ کسٹن کیا ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹ اٹیچ ہونے چاہیے اتنا ہی اگر میں ڈریکٹ آنسر کروں تو کوئی بھی کنسلٹ آپ کو کبھی بھی اس کسٹن کا آنسر دے ہی نہیں سکتا میرے اس میں ٹھیک ہو گیا وہ کیوں اب آپ کے ذریعے میں کسٹن آجے گا کہ وہ کیوں نہیں اثر آتا ہے کیونکہ جس بھی کنسلٹن کے پاس آپ کی فائل جاتی ہے وہ آپ کی فائل کو ریڈ آؤٹ کرتا ہے اور اس فائل کو ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد جا کر وہ ایک سٹوری لائن کریئٹ کر کے امیسی سے ریکویسٹ کرتا ہے امیسی کی اموائنمنٹ کے لیے میں اب دیگر کنسلٹن کو چھوڑے میں اپنا ہی بتا دیتا ہوں اس طرح کے قویسٹن یہ تو فیس بوک کا مجھے قویسٹن آیا ہوگا ہے اس طرح کے قویسٹن بیشمار آتے ہیں کہ کونسے ڈاکومنٹ اٹیچ کرنے چاہیے پچیس ام بی سے اوپر فائل ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اگر پچیس ام بی سے اوپر ہم سارے کے سارے ڈاکومنٹ کو اٹیچ کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں ہمارے ساتھ جانس ہوتا ہے تو دیفنیلی میرے پاس بھی کوئی آنسل نہیں ہوتا جب آپ اپنے سیلف ایسٹس پر اور سیلف آپ کا ایسٹس پر اور سیلف پر بلیو کرتے ہوئے کام کر رہے ہوتے ہو تو پھر آپ کو رسے خودی سے ہی ڈوننے پڑتے ہیں جب آپ کسی کی اسسسٹنس لیتے ہو تو اس کے بعد جا کر آپ کی اس اسسسٹنس کا آپ کو فیدہ ہو سکتا ہے جو میری ویڈیوز آتی ہیں بے اشمار ان ویڈیوز کے اندر ہم فائل پر پیشن سے ریلیٹڈ انفرمیشن پروائیڈ کرتے رہے رہتے ہیں اپوریمنٹ سے ریلیٹڈ بھی انفرمیشن آپ کو پروائیڈ کرتے رہتے ہیں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کس طرح آپ کو اپوریمنٹس آنی ہے کس طرح آپ نے ٹرائی کرنا ہے مینوائل اگر یہ کوسٹنس ایک بہت بڑا کوسٹن ہے کہ آپ ہمیں بتا دیں ایسا بلکل بھی نہیں ہو سکتا ہر پرسن کی اپنی ایک سٹوری ہوتی ہے اس کا اپنا ایک بیگرونڈ ہوتا ہے سم ٹائم نیولا اوساس کا ایشوز ہوتا ہے کچھ کا پرگننسی کا پرابلم چاہ رہا ہوتا ہے کچھ کا اٹھانی نیشنل کا پرابلم چاہ رہا ہوتا ہے کچھ کا یہ ہوتا ہے کہ نیولا اوساس بھی ایشو ہوا ہی ہے تو وہ بڑے سے اپنے پیننگ فیل کر رہے ہوتے ہیں اور جلدی 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 جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کچھ کا کارتاس جوڑنے کے شوش ہوتے ہیں کچھ کے جو ہوتے ہیں فائننشل پروبلمز ہوتے ہیں تو جب تک میں پرسنلی آپ کی فائل پوری دیکھنا لو اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہو گیا تو اگر آپ اپنے ساتھ سے اس کام کو کرتے ہیں اور اگر آپ اتنا سمجھتے ہیں کہ ہم کافی قابل ہو چکے ہیں تو وہ پھر آپ کو جو ہے نا خود ہی طلاش کرنے پڑتے ہیں کہ کس طرح کس قسم کیا سبجیکٹ کرتے ہوئے آپ امیسی سے ریکویٹس کریں گے تو جلدی اپوائنمنٹ آجئے گی لاسٹ ویک ایک پرسن تھے وہ تقریباً ڈیرڈ پونے دو سالوں سے اپوائنمنٹ کے لئے ٹرائی کر رہے تھے مجھے انہوں نے اپنی پوری سٹوری بتائی مجھے ہائر گیا اس کے بعد میں نے اکورڈنگ ٹو اس کی سٹوری الفاظ یعنی کہ میرے تھے وہ پوری ایک سبجیکٹ کری کے پروفیشنل دریقے سے امیسی کو ایمیلز کی اور ویدین اپوائنمنٹ آئی ہے اپوائنمنٹ اس وجہ سے آئی ہے ان کا جو ہے کام بلکل ایج پہ لگاوا تھا اس وجہ سے جلدی اپوائنمنٹ آجئی تھی اور اس کے مجھے ہوپ بھی تھی کہ جلدی اپوائنمنٹ آ جانی ہے تو لہٰذا اٹھنی امیسی کی اپوائنمنٹ تو ملتی ہیں اگر آپ کو ٹرائی کرتے ہو لیکن اس کے لئے آپ کو ایڈی چوٹی کا زور لگا دینا پڑتا ہے ایمین کے سم کیسز کنفیوجن والے ہمارے پاس بھی آ جاتے ہیں ہمیں بھی مختلف طریقوں سے دوبارہ سے اپنی سٹوری کو ریجنریٹ کرنا پڑتا ہے اپوائنمنٹ کے سلسلے میں تو یہ ایک واحد اٹھنی امیسی ہے جس کو آپ آسانی سے پکڑ نہیں سکتے ٹھیک ہو گیا تو جیسے ہر فیلڈ کا کوئی نہ کوئی ماسٹر ہوتا ہے تو ایسے جو ویزا کی اپوائنمنٹ کے لئے بھی جو آپ کہہ سکتے ہیں جس نے ڈوکٹرائن کی ہو تو اسی سے آپ کو جو ہے فیدہ ہو سکتا ہے مین وائل اگر آپ ہم سے کنسلٹنسی لیتے ہیں اگر آپ ہمیں ہائر کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بھی حاف میں آہ ویمنٹس کو ویل کریں تو سمپل سا طریقہ اب ہمارے ورس ایپ نمبر ہے اس دسکرپسن میں شو ہو رہا ہے جہاں مین چینل ڈی کو کنسلٹنس وہاں پر آپ ہمیں سبسکرائب کر لیں وہاں پر تو ڈیلی ویڈیوز آ رہی ہوتے ہیں کمسلٹنسی سر لیتے ہیں یہاں پر رینڈم ویڈیوز آتی ہیں رینڈم طریقے سے آتی ہیں تو پروفیشنل طریقے سے نہیں آتی کیونکہ یہ کائنڈ آف ویلوگنگ چینل ہے ہاں پر سمٹم میں انفرمیشن شیئر کر رہا ہوں سمٹم اپنے ویلوگ سر لیتے ہیں آپ کے ساتھ شیئرین کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ بچوں کے پاپا شاپا کی عواز پیچھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو ہوفیلی یہ ویڈیو آپ کے لیے ویلوگنگ رہی ہوگی نیکس ویٹا کے لیے اپنا خیار رکھیں گے چینل کو پیار دکھائی گا اللہ حافظ